لاہور کی انصدار دہشت گردی عدالت میں اسکری ٹاور حملے کے مقدمے میں ڈاکٹر یاسمین راشد خدیجہ شاہ عمر شیمہ سمید اگر کے خلاف ٹرائل شروع ہو گیا ملزمان کے ویڈیو لنک پر حاضری لگائی گئی خدیجہ شاہ کا کہنا تھا کہ میں الیکشن لڑنا چاہتی ہوں حکومت نے زمانت منظوری کو چیلنج کر دیا ہے وکیل سے مل کر اپنا وقالت نامہ دینا چاہتی ہوں ہمیں عدالت بلا جائے مزید بات کر لیتے ہیں نماندہ جیانن عباد الحق سے عباد الحق بتائے گا اے جی خدیجہ شاہ نے آج اپنے خلاف جو ٹرائل تھا اس کے دوران یہ اپنے فیصلے کے بارے میں اگاہ کیا کہ وہ آٹھ فروری کو ہونے والے عام انتخابات میں حصہ لینا چاہتی ہیں انہوں نے عدالت سے یہ بیفتدہ کی کہ انہیں ان کے وقیل سے ملاقات کی اجازت دی جائے تاکہ وہ وقالت نامہ بھی انہیں عدالت میں داخل کر سکے عدالت نے اس پر خدیجہ شاہ کو باوض کروایا کہ وہ پریشان نہ ہو انہیں عدالت بھی طلب کا لیا جائے گا عدالت نے مزید کاروائے ملتوی کر دی کیونکہ جو مقدمے کی چلان کی نقول کی وہ فرام نہیں کی جا سکی کیونکہ تمام علم حاضر نہیں تھے آئیں جب بھی یہ تمام علم حاضر ہوں گے ان کو نقول فرام کر دی جائیں گی جس کے بعد فرد جرم آئے گی جی اپڈیٹ کریں تو سوالے سے بعد اللہ کا آپ کا بہت شکریہ